کیا ہوگا آج؟ اس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ سرب نام کل بتائے تھے پرو ناؤن کے بارے میں بھی پرو ناؤن کیا ہوتا ہے؟ جو سنگیا کے؟ جو ناؤن کے بدلے میں آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ پرو ناؤن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ تو کیا لکھے گا؟ ایسے لکھ سکتے ہیں which can be which can be used which can be used instead of a noun instead of a noun یہ ان پرو ناؤن ہوتا ہے which can be used جس کا اوپیو کیا جا سکتا ہے کس کے بدلے مرے instead of مطلب ہوتا ہے کے بدلے میں کس کے بدلے میں ناؤن کے بدلے میں کس کے بدلے میں ہوتا ہے پرو ناؤن کیا ہوتا ہے تم لوگ سنا ہوگا آئی کیا سنا ہے وی یو دے ہی سی اور ایٹ آئی وی یو ہی سی اور ایٹ یہ سب کیا ہے کیا ہے اس کو بولتے ہیں پریسنل پرو ناؤن کیا بولتے ہیں پریسنل پرو ناؤن کیا بولتے ہیں آپ دیکھو اس کا یو جھ ہم لوگ کہاں کرتے ہیں جیسے کی مان لو ہم لکھتے ہیں روہیت ایج روہیت ایج این آرٹیسٹ کیا لکھے روہیت ایج این آرٹیسٹ اب ہم کو یہاں پہ لکھنا پرے ڈینس ایج ویری انٹیلیجنٹ ہم روہیت کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں روہیت کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں یہ میرا کیا ہے ناؤن ہے کیا ہے ہم کو دوبارہ ناؤن نہیں لکھنا ہے تو اس کے بدلے میں یہاں کیا یو جھ کر سکتے ہیں یہاں جو یو جھ کریں گے اسی ورڈ کو تو ہم لوگ کیا بولیں گے پرو ناؤن کیا بولیں گے کیا بولیں گے آئی ٹیچ انگلیس آئی ٹیچ انگلیس دیکھو یہاں پہ ہم آئی یو جھ کیے ہیں آئی کس کے بدلے یو جھ کیے ہیں ہم اپنا نام نہیں بتائے میں انگریجی پرہاتا ہوں ہم اپنا نام نہیں بتائے اسی کے بدلے میں ہم کیا یو جھ کیے آئی یو جھ کیے اس لئے یہاں آئی جو ہے نام کے بدلے میں آ گیا تو آئی میرا کیا ہو گیا بولو سمجھ میں آ رہا ہے رادی کا and آلوک رادی کا and آلوک are students رادی کا and آلوک are students are very intelligent very intelligent بتا دو یہاں پہ ہم کس کا یوچ کریں گے دیکھو دو نام لکھے ہیں رادی کا اور آلوک are students یہ دونوں کیا ہیں students ہیں dance are very intelligent یہاں پہ ہم کو پھر سے رادی کا اور آلوک نہیں لکھنا ہے رادی کا اور آلوک نہیں لکھنا ہے تو اس کے بدلے میں ہم کیا لکھ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں دو نام ہے دو نام کے بدلے میں ہم کیا لکھتے ہیں دے لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں دے لکھتے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے جب ایک نام رہے لڑکا کا نام رہے تو ہم پرو ناؤن کیا یوچ کریں گے کیا یوچ کریں گے ہی جب ایک لڑکی جیسے کی شوسما 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 is a girl ڈینس ریڈس in کالیج اب بتاؤ یہاں پہ کیا لگے گا سسمہ ایک لڑکی کا نام ہے نا تو یہاں پہ ہم کو نام پھر سے نہیں لکھنا ہے اس کے بدلے میں کیا لکھ دیں گے سی کیا لکھ دیں گے سی بتا دو یہ سی میرا کیا ہو گیا پرو ناؤن ہو گیا کیا ہو گیا پرو ناؤن ہو گیا کیا ہو گیا ہم لوگ لکھتے ہیں we are reading we are reading ہم لوگ کیا کر رہے ہیں پار رہے ہیں تو یہاں پہ دھیان دینا we are reading میں یہاں ہم کسی کا نام لکھے ہیں نہیں لکھے ہیں نام کے بدلے ہم کیا لکھ دیئے ہیں we لکھ دیئے ہیں تو we کس روپ میں آیا یہ ایک کیا ہے پرو ناؤن ہے کیا ہے پرو ناؤن ہے سمجھ مہا رہا ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا ایسا کوئی سبت جو کس کے بدلے میں آئے ناؤن کے بدلے میں آئے کیا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے کہلاتا ہے پرو ناؤن کیا کہلائے گا پرو ناؤن which can be used instead of a ناؤن کیا ہوتا ہے پرو ناؤن سمجھ مہا رہا لکھے گا لکھ لو پہلے پرو ناؤن لکھنا اس کے بعد definition لکھ لینا تب نیچے اتارنا لکھنا وَا شَبْد وَا شَبْد جیسے جیسے کسی ناؤن کے بدلے میں وَا شَبْد جیسے کسی ناؤن کے بدلے میں کسی ناؤن کے بدلے میں پڑیوک کیا جائے کسی ناؤن کے بدلے میں پڑیوک کیا جائے کیا کہلاتا ہے بولو پرو ناؤن کہلاتا ہے وہی چیز ہم یہاں لکھے ہیں لکھے ہیں which can be used instead of a noun یہاں پہ instead of کا مطلب ہوتا ہے کے بدلے میں کیا مطلب ہوتا ہے کے بدلے میں کس کا مطلب ہوتا ہے instead of use مطلب اپیوک کرنا پڑیوک کرنا جانیے رہا ہے تم لوگ can be کا used کہاں کرتے ہیں پیسیب میں نہیں کرتے ہیں پیسیب میں کہاں کرتے ہیں کلے رہو گیا وہ شبد جس کا پڑیوک کس کے بدلے کسی ناؤن کے بدلے میں کیا جا سکے کیا کہلاتا ہے پرو ناؤن کے کہلاتا ہے پرو ناؤن کے کئی پرکار ہوتے ہیں پرو ناؤن کے کئی پرکار ہوتے ہیں جب کبھی کمپیٹسن کا تیاری کرے گا تب بتائیں گے پرو ناؤن کے پرکار کے بارے میں ٹھیک ہے ابھی تم لوگوں کو کوئی use ہی نہیں ہے اگر دسو پرکار پڑنا ہے تو بے بجا پرو ناؤن کے بارے میں یہ کتنے ہوتے ہیں کیا سب ہوتے ہیں دھیان دے نا یہ جو ہم لوگ لکھتے ہیں آئی وی آئی وی یو دے ہی سی ایٹ یہ جو ہے یہ پریسنل پرو ناؤن کا ہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے پریسنل پرو ناؤن کا ہلاتا ہے بیکتی کے لئے اس کا کیا ہوتا ہے use ہوتا ہے کس کے لئے اس کو ہندی میں بولتے ہیں بیکتی واشک شرون بیکتی واشک شرون سمجھ میں آیا سب کو پتا ہے آئی منز کیا ہوتا ہے میں وی یو توم آپ تم لوگ آپ لوگ دے ہی سی ایٹ سمجھ میں آیا نا کیا ہوتا ہے آئی میں ہی ہم لوگ توم یا آپ وہ لوگ کیا ہوتا ہے دے وہاں کا کیا ہوگا آر وہاں کا سی ایٹ کا پریوگ کہاں ہوتا ہے نیر جیب چھوٹے موٹے کیرے مکورے کے لئے کس کا پریوگ کرتے ہیں چھوٹے موٹے جانوروں کے لئے بھی ہم ایٹ کا پریوگ کرتے ہیں سمجھ میں آیا کوئی دکھت نین رے لکھنا ایڈجیکٹیو کیا لکھے گا ایڈجیکٹیو اس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں ہم لوگ بی سیشن کیا بولتے ہیں بی سیشن کیا بولیں گے ایڈجیکٹیو سپیلنگ ٹھیک سے لکھنا ایڈی جے ای سی ٹی آئی بھی ایڈجیکٹیو مینز کیا ہوتا ہے بی سیشن کیا ہوگا بی سیشن لکھ لیا لکھ لیا سمجھو یہ ایڈجیکٹیو ہوتا کیا ہے اس کا ایک ہی کام ہے یہ کیا کرے گا یہ کوالیفائی کرے گا کیا کرے گا کوالیفائی کرے گا یہ ایک کوالیفائنگ ورڈ ہوتا ہے اور کوالیفائی کس کا کس کا کرے گا ایک ناؤن کا کرے گا دوسرا کس کا کرے گا پرو ناؤن کا کس کا کرے گا پرو ناؤن کا کس کو کوالیفائی کرے گا ناؤن کو اور پرو ناؤن کو جہاں پر بھی ناؤن یا پرو ناؤن کو کوئی بھی ورڈ کوالیفائی کر دیتا ہے ایسے ورڈ کو ہم لوگ کیا بولیں گے اور کسی کو کوالیفائی نہیں کرے گا صرف ناؤن کو اور پرو ناؤن کو سمجھو اس کو ایک جامپل سے جیسے کی ہی ایج آ سٹوڈنٹ ہی ایج آ سٹوڈنٹ ہی ایج انٹیلیجنٹ ہی ایج دھیان دے نا یہاں پہ ہم لکھے ہیں ہی ایج آ سٹوڈنٹ وہاں کیا ہے سٹوڈنٹ ہے چھاتر ہے یہاں کوئی بسیستہ ہو رہا ہے کوئی ہم برائی نہیں کر رہے ہیں لیکن اس سنٹنس میں دیکھو ہی ایج انٹیلیجنٹ یہاں پہ یہ جو انٹیلیجنٹ ورڈ ہے یہ بسیستہ بتلا رہا ہے کس کے بارے میں بسیستہ بتلا رہا ہے ہی کے بارے میں اب بتاؤ تو ہی کیا ہے ہی جب میرا پرو ناؤن ہو گیا اب ہم تورت لکھا ہے جو پرو ناؤن کی بسیستہ بتلایا کیا کہلاتا ہے تو اس کا بسیستہ کون بتلا رہا ہے ہنڈرے تو یہ میرا کیا ہو جائے گا بولو تو ایڈجیکٹیو کیا ہوگا کیا ہوگا کاجل ایج بیوٹی فول کاجل ایج بیوٹی فول دھیان سے سمجھنا یہاں پہ کاجل کیا ہے ناؤن ہے کاجل کیا ہے ناؤن ہے ایج تو سب کو پتا ہے کیا ہے بھر 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 بھ کو کیا بولیں گے ہم لوگ بولوں ڈے ایڈجیکٹیب کیا بولیں گے ایڈجیکٹیب بولیں گے ڈیٹ چائیلڈ ڈیٹ چائیلڈ ایج گوڈ بولو تو اس میں ایڈجیکٹیب کیا ہے گوڈ یہاں پہ یہ ہی کوالیفائنگ ورڈ ہے اور اس ورڈ کو کیا بولیں گے ایڈجیکٹیب سمجھ میں آیا نا بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے جو ناؤن کو کوالیفائی کرے ایڈجیکٹیب جو پرو ناؤن کو کوالیفائی کرے اس کو بھی کیا بولیں گے ایڈجیکٹیب کا ہی کو دکت نہیں نا لکھو اس کا پہلے ڈیفینیشن لکھو ویسا سبڈ ویسا سبڈ جو کسی ویسا سبڈ جو کسی ناؤن یا پرو ناؤن کی ویسا سبڈ جو کسی ناؤن یا پرو ناؤن کی ناؤن یا پرو ناؤن کی ویسا ستا کو بتلاتا ہو جو کسی ناؤن یا پرو ناؤن کی ویسا ستا کو بتلاتا ہو ایڈجیکٹیب کیا کہلاتا ہے ایڈجیکٹیب کیا کہلاتا ہے ایڈجیکٹیب کیا کہلاتا ہے ایڈجیکٹیب انگریجیو لکھ لینا لکھنا 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 which qualifies a noun a noun or a pronoun or a pronoun that word which qualifies a noun or a pronoun clear is known as an adjective adjective is known as an adjective